ناظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ جب نائنصافی قانون بن جاتی ہے تو پھر بغاوت فرض بن جاتی ہے گزشتہ روز پاکستان میں ایک ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسانگت بھی شرما جاتی ہے ناظرین اکرام ایک امیرزادی اور ایک کاروباری خاندان کی چشم و چراغ اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں ددھ ہو کر اپنی کروڑوں روپے کی گاڑی لے کر کارساز روڑ پر نکلتی ہے اور وہیں پر وہ چھے افراد کو بڑی بے دردی کے ساتھ کچل دیتی ہے جہاں پر آمنہ اور اس کا والد وہیں پر اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور ناظرین اکرام اس کے بعد اس خاتون کو پولیس اپنی حراست میں لے لیتی ہے زیر حراست یہ خاتون جو ہے ایک ائر کنڈیشنر مال کے اندر بیٹی ہمیں نظر آتی ہے اور اس خاتون کو مکمل طور پر پروٹوکول دیا جاتا ہے لیکن ناظرین اکرام جیسے ہی ہمارے قانون کو اور ہمارے سسٹم کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ خاتون کو یہ عام خاتون نہیں بلکہ یہ خاتون ایک ایسے کاروباری شخص کی وائپ ہے جس کا پاکستان میں ایک بہت بڑا نیٹورک ہے کاروبار کے لحاظ سے ناظرین اکرام پھر سسٹم کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ دانش اقبال کی بیٹی ہے جو کہ گل احمد ویڈ انرجی لیمیٹڈ کے چیرمین ہے اور پھر ناظرین اکرام ہمارے سسٹم کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ خاتون خود بہت بڑی شخصیت ہے پھر ہمارا سسٹم مترک ہوتا ہے اور اس کو بچانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے ناظرین اکرام اس خاتون کو پہلے نہ عدالت میں نہ تھانے میں بلکہ سیدھا ہسپیٹل منتقل کیا جاتا ہے اور پھر وہاں پر اس خاتون کا علاج معالجہ شروع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ناظرین اکرام اس خاتون کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے توازن اس کا درست نہیں اور یہ گزشتہ تقریباً مبینہ طور پر پانچ سال سے جو کہ اپنے منٹلی ہیلتھ کی عدویات بھی استعمال کر رہی ہیں ناظرین اکرام پھر اس خاتون کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس پاکستانی لائسنس تو نہیں لیکن برطانوی لائسنس ہے ناظرین اکرام پھر اس خاتون کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس خاتون سے ایکسلیٹر پاپاؤں رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے گاڑی ایک اور گاڑی کے ساتھ ٹکرائی اور یہ حادثہ رونما ہوا لیکن جب اس حادثے کی فوٹیج منظرے آم پر آتی ہیں تو پھر سسٹم کی ان باتوں کو بھی بریک لگ جاتی ہے کہ یہ حادثہ اس طرح رونما نہیں ہوا بلکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ گاڑی ایک سڑک کے اوپر چلتی ہوئی پیچھے سے ایک باپ اور بیٹی کو رون دیتی ہے اور پھر ان کو رون دیلنے کے بعد دو اور موٹر سائیکلوں کو رون دیتی ہے پھر ایک اور کار سوار کو یہ رون دیتی ہے اور وہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے ناظرین اکرام پھر اسی امیرزادی اور کاروباری خاندان کی چشم و چراغ کا وکیل سامنے آتا ہے اور پھر وہ اس طرح کی اپنی منطق پیش کرتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں اور پھر وہ وکیل یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس پاکستانی لائسنس نہیں بلکہ برطانوی لائسنس ہے لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں لائسنس کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آئی سائیڈ ویک ہے اگر آپ کی نظر کمزور ہے اور آپ نے گلاسیز نہیں لگائے ہوئے اس کے باوجود آپ کو چلان ہوتا ہے اور آپ کو اس کا فائن ادا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ برطانوی لائسنس کیسا ہے کہ جو میرے ملک میں آ کر غریبوں کو روندتے کا سارٹیفکیر دیتا ہے ناظرین اکرام میں یہ سوال کرتا ہوں پوچھتا ہوں کہ یہ ایسا کون سا ڈرائیونگ لائسنس ہے جو پاکستان میں آ کر غریبوں کو کچھلنے کی اجازت دیتا ہے ناظرین اکرام جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ لائسنس کب بنوایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارا صدی و سال پرانا لائسنس ہے اور برطانوی قانون اور برطانوی راج بھی پاکستان کے اوپر امپلیمنٹیشن وہی قانون کرتا ہے جو برطانیہ میں ہے اور ناظرین اکرام جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کوشش کریں گے کہ اس کیس کے متعلق ان کو دیت دے کر جو کہ چھپ کروایا جائے ناظرین اکرام جب اس وکیل سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس لائسنس کو رینویو کیوں نہیں کروایا گیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صدی و سال پرانا لائسنس ہے اور شاید یہ پاکستان میں اجازت دیتا ہے کہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں اور اس بنا پر کوئی بھی اس طرح کا مقدمہ درج نہیں ہو سکتا تو ناظرین اکرام اب اس خاتون کی اور ویڈیوز ہمیں ملی ہیں جس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ خاتون عدالت کے اندر پیش ہوتی ہیں اور ان کو ایک صحیح جہو جلال پروٹوکول کے ساتھ عدالت کے اندر لائے جاتا ہے اور یہاں تک کہ اس خاتون کا چہرہ ڈامبا جاتا ہے لیکن ناظرین اکرام اس خاتون کو فیزیکلی دیکھا جائے تو جس طرح اس وقت جو کہ اپنا ہوش و حواس کھو کر اس سے فیل محسوس ہو رہا تھا کہ مبائنہ طور پر یہ نشے میں دوت ہے لیکن جب یہ خاتون اب یہ پولیس کی گاڑی سے اترتی ہے تو اس وقت بھی آپ اس کی فیزیکل حالت دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے وہ گاڑی سے نیچے جو کہ لاتی ہے اور اس کے بعد وہ عدالت میں جاتی ہے لیکن ناظرین اکرام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آمنہ اور اس کا والد جو ہے وہ تو اس دنیا فانی سے چلا گیا وہ آمنہ جو اپنی یونیورسٹری تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی پرائیوٹ ملازمت بھی کر رہی تھی اور اپنے گھر والوں کا اور اپنا گزر بسر کر رہی تھی اور اس کا وہ باپ جو پاپڑ فروشتہ اور سائیکل کے کھیلے کے پیچھے پاپڑ رکھ کے مختلف گلیوں بزاروں میں جاتا تھا اور پاپڑ فروشت کرتا تھا ناظرین اکرام اس خاتون کو سسٹم بچانے کے لیے مکمل طور پر متحرک ہو چکا ہے اور ناظرین اکرام شاید وہ دن دور نہیں ہوں گے کہ جب جیسے شارک جتوئی قتل کی طرح جو قاتل ہیں وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے انہی عدالتوں سے رہائی لے کر پاکستانیوں کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ خاتون پاگل نہیں تھی بلکہ 77 سال سے اس سسٹم نے ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے اور ہم 77 سال سے پاگل بن چکے ہیں ناظرین اکرام اب اس خاتون کی دیت میں جو کہ کوشش کی جائے گی کہ امران کے اہل خانہ کو منایا جائے اور پھر ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے اور انہیں یہ کہا جائے کہ آپ لوگ صلح کر لیں ناظرین اکرام یہ کوئی ایک حادثہ رونما نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلے نجانے کئی حادثے رونما ہو چکے ہیں لیکن اس وطن کے غریب کے لیے الگ قانون ہے امیر کے لیے الگ قانون ہے کیونکہ اس وطن کے جو غریب ہیں آخر وہ اپنا لہو کس کے ہاتھوں تلاش کریں ناظرین اکرام آمنہ کے اہل خانہ اب کس سے جا کے سفارش کریں کس سے کہیں اور کس طرح اپنی بیٹی کا انصاف مانگیں ناظرین اکرام یہ اس سے پہلے انڈیا میں بھی آپ نے دیکھا کہ سلمان خان ایک دفعہ جو کہ سوئے ہوئے لوگوں کو روند دیا جاتا ہے لیکن آج پھر وہی ہیرو ہے اسی طرح پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ لوگوں کو غریبوں کو روندنے والے کل کو پھر وہ اپنی جان بچاتے ہیں اور رہائی حاصل کرنے کے بعد کسی اور ملک میں جا کر پنان لے لیتے ہیں ناظرین اکرام اس خاتون کو سسٹم تو مترک ہو چکا ہے کہ پاغل قرار دینے کا کہہ رائے لیکن ناظرین میرا سوال یہ ہے کہ یہ خاتون دماغی توازن ٹھیک نہیں لیکن پھر نو سنتی اور تجارتی اداروں کی چیف اگزیکٹیو اور ڈرائیکٹر ہے یہ نو سنتی ادارے جو ہیں ان کو یہ خاتون چلا رہی ہے اور پھر اس خاتون کو پاغل قرار دیا گیا ہے ناظرین اکرام اب آپ اس بات سے بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے اس وطن کے جو غریب ہیں میرے اس وطن کے جو لاچار ہیں وہ ان وڈیروں ان سیاسیوں ان رشوت کھوروں ان دنیا داروں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور ان کو جو کے ساتھ ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اسی کے ساتھ اپنے مذہبان نیا اسلام کو دیجئے اجازت اللہ نی کے بات موسیقی